ابھی ملیش ڈالر میں جاتے تھے تو جہاز میں ویدیش پترکار جو ہے بھر کے جاتے تھے اس میں کوئی ٹکٹ نہیں لگتی تھی مزاری سی بات ہے جہاز اب خالی جاتا ہے اس سمیں بہت سارے پترکار جاتے تھے ڈیڑ سو سو ڈیڑ سو پترکار جاتے تھے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا جو اب نہیں ہوتا کہ جب آپ جہاز میں جاتے تھے اور اس کے بعد ویمان میں آپ کو پوری خاطر داری ہوتی تھی اور جب آپ اپنے ہوتل کے روم میں پہنچتے تھے دروازہ کھولتے ہی آپ کی ٹیبل پر ایک بلاک لیول کی باٹل رکھی جاتی تھی ویدیش منترالی کے سوجل میں سے وہ آپ کو گفت دی جاتی تھی پترکاروں کیونکہ یہ ویدیش منترالی کے سوجل میں سے آپ کو بلاک لیول مل رہی ہے اس کے بعد ایک میڈیا سنٹر کھولتا تھا اس میڈیا سنٹر میں کمپیوٹرز ہوتے تھے اور تمام فونز ہوتے تھے کہ آپ اس میں اپنے ریپورٹنگ کر پائیں اس میڈیا سنٹر میں چوبیس گھنٹے کا میڈیا سنٹر ہوتا تھا اس میں آپ کو جو دنیا کی من پسند ڈش ہیں وہ آپ کو کھانے کے لیے ملتی تھی اور چوبیس گھنٹے باہر کھولا رہتا تھا جہاں پر بیئرز اور دنیا کی مہنگی سے مہنگی شراب ہاں بھلت ہوتی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پترکار پہلے پیتے بھی تھے اور اس کے بعد جب وہ اپنے ہوتل کے روم میں جاتے تھے اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپسی آتے تھے تو واپسی میں جب آپ دیمان میں بیٹھتے تھے تو پھر آپ کو ایک بلاک لیور کی باٹل گفٹ کی جاتی تھی یہ سب کچھ ہوتا تھا جب اٹر جی بھی تھے مان مان سل جی بھی تھے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں کیا پریورتان آیا آپ کو بلاک لیور کی باٹل دی دی دیتا آپ کو ایک میڈیا سنٹر کھولتا ہے وہاں چائے ہوتی ہے بسکٹ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اور دوسری بات آپ مہمان میں آئے ہوتل میں جائے کچھ نہیں آپ کو ملے گا آپ اپنا کام کرنے آئے کام کرنے آئے ایک چیز اور نہیں ہمیں بڑے اس کی لئے میں کہوں گا کہ تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے پترگاروں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے جب اندر جوارہ میں جاتے تھے تو اٹر جی تھوڑا مست مولا قسم کے آدمی تھے تو اٹر جی ایک دن کہتے تھے آج میں کوئی کام نہیں کروں آج آرام کروں تو اس دن پترگاروں بھی مال لگ جاتی تھی وہ کہتے تھے چلو اب لندن آئے تو لندن گھوم لیتے ہیں تو نکال جاتے تھے گھومنے کے لئے ویدیش منترالے گاری باری پروائی کر دیتا تھا محمود سنگھ جی کے ساتھ تھا کہ وہ صبح ایک پروگرام کرتے تھے اس کے بعد شام خالی ہوتی تھی تو شام کو گھومنے نکل جاؤ شام کو کرا صبح خالی صبح آپ گھومنے نکل جاؤ محمود سنگھ جی جب سے آیا نو بجے ان کا پہلا پرگرام شروع ہوتا ہے اور آپ کو نو بجے ان کا دوسرا پرگرام کرتا ہے یہاں تک ہوا کی مطلب ہم لوگ کے سن فرنسز کو گئے تھے وہاں نے کھانا کھانے کو نہیں ملا کیونکہ ریسٹورنٹ بند ہو گئے تھے تو یہ حال تھی جب نو ساڑے دو بجے ان کا پرگرام قتم ہوا تو یہ جو ایک پنیورتن آیا ہے یہ جو جنکٹس ہوتے تھے پترکاروں کو جنکٹس دیے جاتے تھے فری کے ٹرپ دیے جاتے تھے فری کی شراب پھلائی جاتی تھی مہنگے مہنگے گفت دیے جاتے تھے یہ سب بند ہو گئے اور جن کے بند ہو گئے آج وہ کہتے ہیں موڈی اگر نا بابنا دوبارہ موڈی ناکھ لائے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو اور یہ لوگ ٹیک میرے پیو خڑے کرنے میں بہت استاد ہیں